بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پی ڈی ایم کو کال انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کیا عمران خان کے بارے میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اتفاق سے آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اس میں ایک مخالفت کرنے والا کون نکلا اور طریقہ انصاف کا ایکشن پلان لا عمل وہ کیا ہے یہ بڑا اہم ایسا مجنام جنرل باجوا کا انٹروو اور بہت سارے لوگ وہ بے نکاب بھی کر گیا عدلیہ اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے 23 مارچ کی پریڈ کینسل اور سکول کالج کے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں ان کو میں بھی کچھ ریالٹی دکھاتا ہوں اور سب سے بڑھ کر چین اور روس کے درمیان تاریخ کی ایک لمبی ملاقات ہوئی پاکستان کا کردار یہاں پر سیول وار ایٹمی ہے جہتیار ان معاملات پر بات چیت ہوئی اس کے نتیجے میں دنیا کہاں کھڑی ہے لیکن سب سے پہلے سہولتکاروں کا آپ کو پتا ہے حافظ باجوا باقیات کا تیرہ جماعتوں کا اجلاس ہوا ڈی جی خود بیٹھا ہوا تھا اس میں آئی ایس آئی نے ایک رپورٹ پیش کی اور اس میں جو الیکشن تیس اپریل اوٹھائیس مئی کو انہوں نے منعقد کروانے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ڈاٹا اکٹھا گیا کہ جی لوگوں کی کیا صورتحال ہے یہ اصل میں اپنی ایجنسی کے لوگ عوام میں بھیج کر چیک کرتے ہیں کہ جلسوں کی کوری جب میں کر رہا تھا مجھے یاد ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ نمعلوم ملے جب پوچھتے تھے ایسے سوالات جو عام لوگ نہیں پوچھتے یہ نمعلوم لوگ جو ہیں عوام کے مزاج کو جانچنے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں اندازہ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلا پنجاب میں کلین سویپ ایک سیٹ بھی نکتے ہیں نا جماعتوں نے جیت نہیں نممکن ہے ایک سیٹ بھی بہت بڑی میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو اور یہ خبر سنتے ہی میٹنگ کے شرقہ پر جیسے سوک کالم جیسے کوئی مر گیا ان کا ان کی پچھتر سال کی تاریخ مر گئی اصل میں وہاں بیٹھا ہوا ایک سیکٹر انچارج بولا کہ الیکشن کے دن میں سب بدل دوں گا مجھے ذرا فری ہینڈ دینے بس لیکن جو کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے تھے خاص طور پر مولوی فضل و رحمان میں نام لے کر کہہ رہا ہوں اس نے تجویز پیش کی کہ آپ کیوں لمبے چکروں میں پڑھ رہے ہیں آپ تحریک انصاف کو مکمل طور پر بین کر دیں نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں نئی جماعت ریجسٹر کروانے میں سارے مرلے میں اتنا ٹائم نہیں لیکن اسے قانون کا نہیں پتا کہ اس طرح ہو نہیں سکتا وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا یہ آدھی سیٹیں توڑنے کے چکر میں اور اس کی تائید وہاں پر جو نیوٹرل تھے ان سب نے دی جی آئی بی آئی ایس آئی اور اس پورے عمل میں باقی لوگ کہ نکالیں تحریک انصاف کو اس عمل سے بائے ہم نے لطاف حسین کو شیخ مجوب کو اور ان سمیت بہت سرے لوگوں کو نکالا اب میں جو کوئی مسال دینے لگوں انہی سو ستر میں انہوں نے کیا کیا لیکن وہاں بیٹھا ہوا زرداری کا ایک نمائدہ جو تھا وہ اس حق میں نہیں تھا وہ کہتے ہیں ہم اس پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہتے ہیں بڑی حرانگی ہوئی مجھے بھی سنگے عمران خان کو کہتے ہیں لیکن مائنس ضرور کریں اب میں بتاتا ہوں چھتالیس سال پہلے ان کا مہاں ڈکٹیٹر جنرل زیاو لہنگ اس وقت کا فضل الرمان کا باپ لواز شریف اور اس طرح کے بھاڑے کے ٹٹو انہوں نے اکٹھے کیے وہ تھے سارے کیونکہ یہ ہر دور میں قرائے پر آویلیبل ہے جو جل میں پیسے دے لے جائے جہاں مرضی انہیں بھٹو کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا لیکن چونکہ کرپٹ تھے بدیانت تھے جرائم پیشہ تھے بالکل جس طرح آج کی کابینہ میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اور بھٹو پر ظلم ہو رہا تھا اس کی پارٹی کے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا وہاں اس کی محبت میں تو یہ عالم تھا کہ لاہور میں کہا جاتا ہے کھمبے کو ٹکڑ دے وہ بھی جیت جائے جہاں آج ان کو امیدوار نہیں مل رہے زرداری کا شکریہ ادا کرے بارال زیاو لہ کو مشورہ دیا کہ ظلفکارلی بھٹو کو گرفتار کرو نصرت بھٹو پر کیادت میں باہر آ گئی پھر ان کی جو کل میٹنگ ہوئی اسی طرح کی ایک میٹنگ چھتالیس سال پہلے زیاو لہک نے بھی کی بلکل سیم میٹنگ اس نے کہا بھٹو کے سامنے عوام اگر ہم نے الیکشن کروایا تو ہم ہار جائیں گے ہمیں چاہیے الیکشن ملتوی کرے یہ اس طرح کے ٹٹو بولے زیاو لہک نے پھر یہ ہی کیا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ ہوا جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں روز وہ شخص جو بھٹو کا مخالف تھا چاہے وہ میڈیا میں تھا اداروں میں تھا قوم میں تھا وہاں میں جہاں بیسوہ صاحب نے لائے گیا نوازہ آگیا اور ایک نعرہ اعتصاب انتخاب جو مریم آج لگاتی ہے پھر بھٹو کی پھانسی کا راستہ اس سے بنا بھٹو کو لٹکا دیا انہوں نے اب فرق دیکھیں اس ڈکٹیٹر کا بیٹا اجازو لک آج عمران خان کے نام کا مفلر پینا کھڑا اپنے باپ کے گروہوں کی تلافی کر رہے اور اس بھٹو کا نوازہ آج اپنے ساتھ ہوئے مظالم کا بدلہ عمران خان اور تحریک انصاف سے لے رہے اور میڈیا کے لوگ تلت حسین حامد میر جیسے ان کی شکلوں میں جو باقی ہیں یہ لوگ کدھر کھڑے ہیں اچھا اسٹیبلشمنٹ ان کا مسئلہ نہیں ان کا مسئلہ عمران خان یہ جنرل باجوہ نے جو کھل کر ابھی بتایا ہے کہ تلت حسین کو پہلی نوکری دلوانے کے لئے جنرل باجوہ کزن انیم بڑائچ اسے لے کر آیا پہلی نوکری ملی اور دیکھیں اس کو نکلوانے والا جنرل فیض مرتضی صلنگی نصر جوید حامد میر اپسار علم ان سب کے سر پرستے اللہ نے کہہ دے اس نے کہا ہے اپسار علم پر حملہ جو ہے وہ جنرل عرفان ملک نے کروایا کیونکہ اس کی تصویر ٹویٹر پر اس نے لگائی اب دیکھیں اپسار علم نراز کس سے عمران خان سے بجائے جنرل باجوہ کے وہ تو اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان صحافیوں کو بنایا ہم نے خبریں دیتے تھے ان سے پروگرام چلواتے تھے اور یہ سارے کے سارے جنرل باجوہ کے پی رول پہ تھے اب یہ بات کھل کر سامنے آگئی خود جنرل باجوہ مان رہے ہیں کہ یہ لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے ان کا مسئلہ صرف اور صرف عمران خان جس طرح جنرل باجوہ کا مسئلہ عمران خان جس طرح حافظ کا مسئلہ عمران خان کمپنی کا مسئلہ عمران خان عمران خان نواز شریف کا بھی مسئلہ میڈیا کا بھی مسئلہ ان تمام لوگوں کا مسئلہ عمران خان اور یہ جو بہادر اور دلیر تو اتنے بنے ہیں کہ اپنی 23 مار کی پریڈ نہیں کر سکتے ایک تو پیسے نہیں ہیں بوکے مر رہے ہیں دوسرا احمد نہیں کہ جس ملک کے سم نے یہ پریڈ دکھانی ہے اور لاتیں اونچی کر کے واگا باڑر کو اچھلنا کو اودنا ہے اس کے سامنے آپ ان کی اوقات ہی نہیں رہی تو یہ سارے کا سارا زور جو اپنی عوام میں نکال رہے ہیں یہ بڑا اہم اور نازک مرحلہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو تو ہوں کچھ لوگ خان کو کھلی جنگ کا مشورہ دے رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اور عمران خان نہیں کرے گا انہیں پتا ہے کہ بڑی طاقت عوام ہے یہ لا عمل ہے کہ جتنا مرضی ظلم ہو زیادتی ہو ہم نے برداشت کر کے اس وقت کو گزار رہا ہے اور یہ تاریخ ہے ہماری میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں تاریخ کا عمران خان کو کرش کرنے کا دیکھیں مریم نواز نے جلسے میں کہا عمران خان کو عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش یہ جو پیشی اسلامباد کی جوڈیشنل کمپلیس ہے بہت 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 پلین ناکام اس پر سب آپ کو پتا ہے حافظ کے وفادار بہت غصے میں مہاتمہ گنڈی کے کتاب اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان کبھی نہیں بنے گا جناہ بیمار ہیں اگر زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں گے اور جب جناہ نہیں رہ گا تو ایسے کم ظرف لوگ اس کے اوپر مسلط ہوں گے اسے بھی پتا دے گنڈی کو کہ مذہبی ملابین کی حمایت کرے گا اور ستر سال بعد یہ مول گا بلکل وہی سیچویشن عساق ڈار جو آئی ایم ایف کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے سارا ایک سیکونس ہے اسی کا آئی ایم ایف انہیں کرزہ نہیں دے رہا وہ کہہ رہے ہیں جاؤ پہلے ان سے لکھوا کے لاؤ جنہوں نے کہا تھا ہم پیسے دیں گے عرب ریاستے ہیں انہیں کی ضرور پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے ایران سے یہ جو لوگ تیل کی سمگلنگ کر کے اپنا گزارہ کر رہے تھے اب ایران اپنے تیل کی کوئے سعودی عرب کے حوالے کرنے چاہ رہے ہیں ان کا تو سور روزی روٹی بند سعودی عرب جو ہے وہ شام میں عید کے بعد جا کے اپنا اسفارد خان شام میں اندازہ کریں چین ان سے پہلے نراض ہے چین کے صدر کی ابھی پیوٹن سے ملاقات سالے چار گھنٹے کی طویل ملاقات اور اس کے بعد پھر وقفے کے دوبارہ بہی سے شروع پاکستان کی سیبل وار کا بھی ذکر ہوا ایٹوی پروگرام کا بھی ذکر سب سے بڑھ کر جو ابھی یوکرین میں یہ اپنے ٹینک بھیج رہے ہیں جو ابھی روس پکڑ بھی لے گا یہ بھی یاد رکھے گا یہ ایک باپ کو نئی بڑی خبر دے دوں پہلے چھوٹے اتحاروں تک بات تھی اب پہلی مرتبہ امریکہ کے کہنے پر باقاعدہ طور پر ٹینک بھی جوائے جا رہے ہیں کہ یہ جس معاشی دلدل سے نکل جائیں گے یہ فورٹی فور ٹی ایٹی جو ہے یوڈین کا مین بیٹل ٹینک ہے ایم بی ٹی ایس سے کہہ دیں یہ روس کے خلاف لڑائی میں استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ چین سعودی عرب اور عرب عمرات تینوں ممالک نے ایکہ کر لیا کہ کسی صورت میں اب امداد نہیں دیں گے پاکستان ایک وجہ وہ اور دوسری عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے فوج کے پاس دیکھیں ان کے پاس دوزار چار سو ستا سٹھ قوم کے پیسوں سے پیٹ کاٹ کے انہوں نے ٹینک ملائے تین سو بیس یوکرین سے لیے تھے آج نیوٹرلز روس کی مخالفت میں چین عرب عمرات سعودی عرب ایران کی مخالفت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اور ان کے ساتھ جو ان کی کمپنی ہے حافظ ان کے ان کے سارے معاملات اب کس طرف چلے جائیں گے اور اگر سیول وار ہوئی تو ایران روس اور یہ سارے عوام کی مدد کرنے آجائے میری بات اب لکھ کر کہیں رکھ لیں ابھی امریکہ کا بیری بیڑا جو پچھلے ہفتے ان کی فیکٹری سے بنا ہوا مال یہ ٹینکوں کا لے کے گیا ہے اس کے بدلے میں پچاسی ملین ڈالر دے دی انہوں نے جو عوام پر تو لگنے نہیں یہ جرنیلوں کے سیدھے سویس بینکوں میں چلے جانے کیونکہ عوام کو تو آٹا لینے کے لیے بھی ایک دوسرے کے پیروں تو لے آکے لینا پڑے گا کل ایک بزرگ فوت ہوا اسی طرح حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا انیس سو پچاس نمبر حدیث اس کا کہ جب حکومتی معاملات نہ اہلوں کے سپورد کر دیں تو پھر انتظار کریں قیامت کا اور اس وقت یقین کر رہی ہے صورتحالہ قیامت کے انتظار ہے جرنل رانی اس وقت خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ جب تک اب عمران خان کو گرفتار نہیں کرتے کوئی بات نہیں چھوٹی چھوٹی گرفتاریاں کر رہے مجھے سکون پہنچائیں انٹرسٹ دیں مجھے سود دیں مجھے سود دیں یہ سود ہے اس کا صدیق جان کو گرفتار کیا اس کا کیا جو میں امیران خان کو تحصیل تلیلی بتاتا ہوں کیونکہ تمام لوگوں سے ہی بات لیکن کہنا چاہتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے کیے کہ مظالم پر حصت مایوس ہے ان سے بیغام ہے میرا خوفزدہ ہیں بے بس محسوس کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا کام اندھیرے میں چراک کی طرح امید کا دیا آپ کے سامنے رکھنا ہے جن مظالم میں اس وقت آپ غصے میں ہیں آپ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں صورتحال میں یہی کرتا ہوں نیلسل منڈیلا نے بھی یہ کیا تھا وہ تاریخ میں زیادہ مظالم حافظ حاجی یہ جتنے بھی ہیں ان کے باپ بھی تاریخ میں اس طرح کے گزرے میں بڑے بڑے جن کی گلیوں میں انسانی خون کے جو گھوڑے کے گھٹنے تک ڈوٹتے تھے کھوپڑیوں کو منار بنتے تھے حق اور باطل کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی بھی رومتی کی گئی ان کے عزیز چچا کا کلیجہ چبایا گیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے جوتے خون سے بنے دیکھیں خود سوچیں ایک پتھر لگے خون نہیں نکلتا کتنے لگے تو خون نکلتا ہے اور کتنا خون نکلے تو جوتے بھرتے ہیں پھر پیارا نواسہ ان کا جنت کا سردار کربلا میں شہید کیا گیا اس وقت شہید کا کوئی نہ کوئی عزیز موجود تھا وہاں ہر قبیلہ وہ جو تھا کسی لاش کو انہوں نے پامال نہیں ہونے دے سوائے اس کے جس کا نانا رسول جس کی ماں بطول جس کا باپ شیر خدا اس امام حسین کے لاشے کو انہوں نے پامال کیا کیونکہ وہ حق بات کرتا تھا تو یہ ثابت ہوا جو ابھی حق کی بات کرے گا اسے اس کی قیمت ادا کرنی بڑے گی کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ اب حق کیا ہے وزارت عظمہ سیاست نہیں ہے انسان کا حق اس کے حقوق سے لے کر اس کی مال جائداد بیوی بچوں اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو اسی لئے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا حق کے لاتے ہیں یہ حق صرف تحریک انسان نہیں کوئی بھی ہے کوئی جماعت کسی کے ساتھ بھی یہ حق حلال اور حرام کی پہچان کرواتا ہے اب دیکھیں وہ 18 سال کا نوجوان شایان علی عابد شیر علی نے اس کی والدہ کو گالی دی وہ شایان حق پر تھا حلال خون اس کی نسلوں میں وہ لڑ گیا ان کی نسلوں سے بلاول زرداری اس کی ماں کی ننگی تصویر نے ہلیکاپٹر سے پھینکی گی اس کی نانی کو دن دہاڑے مار مار کے پاگل کیا گیا یہ آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوئے وزارت کے لیے یہ آپ کے سامنے میں ساتھ صدیق جان کی گرفتاری اسلامباد ہائی کوٹ کے مو پر ایک اکٹے حد کا تمانچہ ہے جس طرح حسان نیازی کو زمانت دی اور باہر سے اسے ویگو کالی اٹھا کے لے گی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں ایک قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ جو آئینے لکھا ہوا کاغذ ہے اس کی بطی بنائے اور مطلب لوڈ شیڈنگ میں اسے مبتیاں جلائے ہوئے ایک میڈل کلاس نوجوان انویسٹیگیٹف جنرلزم اپنا لوہا منوا چکا ہے چیف جسٹس لامباد ہائی کوٹ کو اپنے عوضے سے سب سے پہلے استیفہ دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ انصاب نہیں دے سکتے کرسی سے چپا کر بیٹنے کا فائدہ کیا آپ نے اور ایک چپڑاسی میں فرق ہے مجھے بتائیں صدیق جان کو اغوا کیا گیا وہ ادریس چاچڑ کو بھی ہوا کیا ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں خدا کا خوف کرو ظالموں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس میں پہلے جان بچائی اور پھر سب سے بڑھ کر وہ ویڈیو جس میں وہ نامعلوم افراد یہ ڈیٹی ہری کا سارا پورا برگیڈ اس نے ہاتھوں میں بینڈ پکڑے جا لوگ دیکھتے تھے کس طرح کے لوگ ہیں صدیق جان کی رپورٹنگ دیکھیں صحافت کے سے سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس نے ان کو ننگا کر دیا دن جارے یہ اپنی ویڈیو سے ان لوگوں کو منع کر رہے کہ مت پھینکو گیس مت لڑو اسے انہوں نے ثابت کر دیا یہ لڑائی تشدد کروا رہے یہ تو ہاتھی کو ایرن بلواتے ہیں گنڈا پر گولیاں مار کہتے ہیں انہیشے میں تھا عدالتیں ان کی انصاف ان کا پولیس ان کی فوج ان کی میڈیا ان کا اب تو ان کے اپنے میڈیا کے لوگ پوسٹیں آج گل کیا لگا رہے ہیں کتابیں پڑھیں سوشل میڈیا سے دور رہیں حالات نہیں ہیں کنٹرول سے معاملہ ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا سیاسی اداروں کی عزت کریں اداروں کی عزت کیا کریں یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں سرکاری نیجی درستگاؤں میں وہی معشرتی علوم جو ہمیں پڑھاتے رہے ہیں فوج کی کامیاب یہاں بتائیں میں ان بچوں کو تھوڑا سا بتا ہوں بہت ضروری ہے ان لوگوں نے قیدیعظہ محمد علی جناہ کا حکم توڑ کے کشمیر میں فوج بیجنس انکار کیا تھا آپریشن جبرالٹر کیا بنگلہ دیش کے لوگوں کے خلاف پھر سرحدیں کھولی اور ہندوستان گز گیا پہلے وزیر عزت علیہ قتلی خان کو انہوں نے مارا شیخ مجیب الرحمان کا اقتدار نے دیا بنگلہ دیش میں سے لائن مار کے دو ٹکڑے کروا دی اپنی نوے ہزار پتلوں نے ہندوستان میں چھوڑ کے آگئے امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے سوویج یونین کو توڑنے میں ڈالر لے گئے سیچے نے انہوں نے جا کے بھارت کو دے دیا ڈر گئے چھوڑ سو کلومیٹر لگ امریکی جنگ میں انہوں نے حصہ لے کے نوے ہزار اپنے بندیں مروا دیئے اب انہوں نے چھتالیس سو بندہ تو مشرف نے بیچا ہے سلالہ میں ان کے اپنے چھوڑیس نوجوان چسکے بھی نہیں آگئے سے موزے آواز نہیں نکلی ریمن ڈیوز کو کس طرح نے اپنے بہنوئی کی طرح نکلوایا بنگلہ دیش بلوچستان خیبر پختوقہ سندھ اور اب پنجاب میں آپ کے سامنے یہ روزوردہ تھے ویگو ڈال کر اٹھا کے جا رہے ہیں سان کو مشرف کس طرح ان کے ساتھ کھلوالا کرتا رہا کس طرح لوگوں کو ہوا کرتا رہا دیکھیں آخر میں پیغام میں آپ کو بڑا سادہ دوں آپ نے اپنا ایمان نہیں کھونا دیکھیں اس ایمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں مایوس نہیں ہونا اللہ سے شکوا نہیں کرنا اپنے دل بڑے کرنے میں نے آپ کو تاریخ بتائیے رمضان آرہا ہے اپنے دل کو اللہ کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نور لے کے آئیں یقین کریں انشاءاللہ جیت آپ کی ہے خدا کی قسم حق کی جیت ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یزیدہ مٹ چکا ہے ختم آج ہم لوگ رمضان روزے نمازیں پڑھنے ہیں کہ نبی کا کلمہ آباد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ وہ کتنی تعداد میں کتنے اطاقتوارے ہیں وہ امران ریاض سے مجھے گلا بھی ہے تھوڑا اس نے کچھ لکھا امران خان کے بارے میں کہ وہ مجھے پہلی دفعہ ٹوٹے لیں مجھے نہیں لگا ٹوٹے پوٹے امران خان نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ وہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی امید ہے اس پر لوگوں کا تک ہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں انسان ہے وہ بھی اس کے بھی احساسات ہیں جذبات ہیں بچے ہیں اس کے جو چیز ظلم ہوا زیادتی ہوئی اس پر افسوس ہوتے ہیں لیکن ڈرنا نہیں یہ چیز اس پارٹ آف دے گیم آپ نے اس بڑے کھیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو بہت کام کرنا ہے اس لیے صدیق جان کو کیوں اٹھایا گیا آواز بندو آپ لوگوں کو تک پیغام نہ پہنچے اس طرح کے اور لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہے ہیں میری ابھی ایک اور نام نہیں میں لیتا اس طرح کے لوگوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بندہ بولے نہ تاکہ یہ خبریں یہ پیغامات نہ پہنچیں آپ لوگوں کا کام ہے صدیق جان سمیت عمران ریاض جتنے بھی لوگ ہیں جو حق کی بات کر رہے ہیں بلا کسی قسم تفریق کیے ان کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں زیادہ سے زیادہ پہنچائیں یہ پیغام اسی پیغام سے آگلہ گریہ ورنہ صدیق جان کا گولیاں مار رہے ہیں صدیق جان نے کیا کیا وہ بچارہ ساٹھ کلو اس کا وزن ہے ٹوٹل اس نے کیا زیادتی ان کے ساتھ کی ہوگی اس نے ان کا ننگا مو چہرہ دکھایا انہیں زبان سے نفرت ہے جو میں بول رہوں میرے الفاظ کہ رفتاریاں پرچے کرتے رہیں جو مرضی دل میں کریں ابھی صرف اس وجہ سے کہ یہ پیغام رک جائے گا ورنہ آج ان کے ساتھ صدیق کے ساتھ کڑا ہوتا نہیں اپنا خاص خیال رکھیں اجازت دیں مجھے اگلی ویڈیو دا کہ اللہ حافظ